اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں آپ کا خادم ٹیپ سلطان آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین آج میں آپ کو ایروسل پاوڈر ہے اس کے مطلق کچھ معلومات اور کیلشم پاوڈر اور پلاسٹک پیرس کے مطلق انشاءاللہ آپ کو معلومات دوں گا میرے اکثر یوٹیوب فالور جو ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں ان پاوڈروں کے مطلق کہ ان کی ہمیں جانکاری ملے کہ یہ کیا ہے ایروسل پاوڈر کیا ہے کیلشم پاوڈر کیا ہے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایروسل پاوڈر کون سا ہے اور کیلشم پاوڈر کون سا ہے ناظرین سب سے پہلے ہم ایروسل کے مطلق آپ کو بتائیں گے دیکھیں یہ ایروسل ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکی اسی ہوتی ہے لائیڈ ویٹ بلکل یہ پاوڈر بلکل لائیڈ ویٹ آئی ہے دیکھیں ایروسل جو ہے نا بڑی کمال قسم کی چیز ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایروسل جیل کوڈ جو ہم بناتے ہیں وہ اسی پاوڈر سے تیار ہوتا ہے ایروسل سے ریزن اور ایروسل جب آپ مکس کریں گے تو یہ جیل کوڈ تیار ہو جائے گا اور اور اس کی ایک اور خاصیت یہ دیکھیں کیسے ہوا میں اڑ رہا ہے اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کو ہم اس کی جو پٹین ہے جو کہ ہم زیادہ تر آپ کو دکھاتے ہیں کیلشم پاوڈر کی کیلشم اور ایروسل آپ مکس کر کے پٹین میں لگائیں گے تو یہ پٹین بہت ہی زبردست بنتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے کیلشم اور ایروسل کی جو پٹین ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اگر آپ ایروسل کی اکیلے پٹین بھی لگائیں گے تو وہ بھی لگ جائے گی وہ بھی اچھا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکس ہمارا کیلشم پاوڈر ناظرین کیلشم پاوڈر یہ دیکھیں یہ زیادہ تر بیگ میں آتا ہے توڑوں کے اندر یہ پچیس کلو اور پچاس کلو کا توڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے کیلشم پاوڈر یہ بھی ہم پٹین میں استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی جیل کوڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے سستہ جیل کوڈ تیار کرنا ہے تو جیل کوڈ میں بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ تھرڈ کلاس کا جیل کوڈ تیار ہوگا بہتر یہی کہ یہ جیل پاوڈ میں استعمال کیا جائے اس کی دوسری طرف ہم آتے ہیں یہ پلاسٹک پیرس یہ فائبر گلاس کے کام میں استعمال نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں یہ جو پاوڈر ہے یہ صرف پینٹ والے استعمال کرتے ہیں فلنگ کرنے کے لیے یہ اگر آپ اس کے اندر وارٹر ڈالیں گے تو یہ فوری جم جائے گا پوٹین بن کے سوک جائے گا فوری سیٹ ہو جائے گا لہذا یہ فائبر گراس کی فیلڈ میں یہ پاوڈر جو ہے نہ استعمال نہیں ہوتا میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھا دوں یہ یہ دیکھیں یہ بلکل کیلشیم پاوڈر کے ساتھ ملتا جولتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اگر آپ کیلشیم کے اندر وارٹر مکس کریں گے تو یہ جمیں گا نہیں ویسے ہی نرم ہی رہے گا یہ پلاسٹی پیرس کے اندر آپ اگر وارٹر مکس کریں گے یہ چند منٹوں کے بعد سیٹ ہو جائے گا تو لہذا یہ فائبر گلاس کی فیلڈ میں استعمال نہیں ہوتا ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کریں ناظرین میں اپنی اکثر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں لیکن میرے جو فالور ہیں دوست جو ہیں وہ مجھ سے معلومات تو لے لیتے ہیں لیکن میرے چینل کو لائک نہیں کرتے اور شیئر نہیں کرتے برائے میربانی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے تو آپ کا بھی حق بند ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم ورحمت اللہ